آپ نے روز وارٹر یا ارکے غلاب کا نام سنا ہوگا پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ارکے غلاب روز وارٹر جو آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے جس کے اندر پیرا بین کیمیکل وہ ملاتے ہیں شیلف لائف کو بٹھانے کے لیے اب وہ جو پیرا بین کیمیکل ہے وہ پورے پاکستان میں پورے ورڈ میں وہ بین ہو چکا ہے وہ اب اس میں نہیں ڈالنے دیا جاتا ارکے غلاب جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یا روز وارٹر کہتے ہیں اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب یہ تیار ہو رہا ہوتا ہے یہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں لوہے کی اس کے اندر ایک خاص قسم کا دیسی غلاب جس کو گریہ کا نام دیا جاتا ہے گریہ غلاب دیسی غلاب ایک ہوتا ہے بھوکے والا غلاب جو آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں بھوکے والے غلاب سے ارکے غلاب یا روز وارٹر نہیں بنے گا اچھا آپ کے ذہن میں روز وارٹر ارکے غلاب ایک ہی چیز ہوتی ہے میرے موں کی طرف کرو کیمرے یہ ایک چیز نہیں ہوتی سب سے پہلے جب اس کو دیگوں میں غلاب کو ڈالا جاتا ہے اس کے کناروں پہ پھر چیکنی مٹی لگائی جاتی ہے پھر اس کو سیل ٹائٹ کیا جاتا ہے ڈھکن کو پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو پانچ گھنٹے نیچے آگ جلائی جاتی ہے پھر ایک چھوٹا مٹکہ ہوتا ہے جس کو بھبکہ کہا جاتا ہے پھر اس بڑی دیگ سے اس بھبکے کو پائپ لائن کے ذریعے پانی میں چھوڑا جاتا ہے وہاں سے اس کارک نکلتا ہے سب سے پہلے جو اس کے اندر سے چیز نکلتی ہے نکلتا ہے یہ کی غلاب سے ہے گریہ غلاب سے دیسی غلاب سے سب سے پہلے چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر سے سب سے پہلے چیز جو حاصل کرتے ہیں جو سب سے سستا ہوتا ہے وہ روز واتر ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو تھوڑا مہنگا ہوتا ہے ارکے غلاب ہوتا ہے تیسے نمبر پہ اس سے مہنگ ہوتا ہے غلاب جال ہوتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا چوتھے نمبر پہ جو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں روپے کی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہے وہ روح غلاب ہوتا ہے وہ کئی من پھولوں سے چاند کترے نکلتے ہیں وہ لاکھوں روپے کے حساب سے سیل ہوتا ہے اب ہم آج یہ کس لیے بنا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس طریقے سے گریہ غلاب دیسی غلاب جیسے آپ کہتے ہیں ہم یہ لے آئے اس کا جو وزن بنتا ہے وہ ون کیجی بنتا ہے اس طرح کا ہم نے ایک ٹاپ لے لیا کھلا پانی لے لیا اب ہم اس کی الگ الگ پتیاں کریں گے بغیر کیمیکل سے گھر میں ہم کس طریقے سے عرکے غلاب تیار کر سکتے ہیں اور یہ کس کام آئے گا ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے اچھا جو غلاب کارک ہے یہ مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا اسے جو ہے نا مختلف جو کھانے کی ڈشیں ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے گل کا انتیار کیا جاتا ہے ڈیزرٹ جو ہم لوگ تیار کرتے ہیں مٹھے کی ریسپیں تیار کرتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے غلاب کا شربت تیار کیا جاتا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں گے آپ کو مکمل بات کو سمجھانے کے لیے یہ ہم نے پین لے لیا یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈیپ پین ہے یہ ہم نے لے لیا ہم اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے واش کرتے ہوئے اس کے اندر شیفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں وہ اس کے اندر پانی اور غلاب گلاب کی پتیاں ڈال کے موں کی طرف کرنا کہیں بیچ میں کٹھولی رکھ دی جاتی ہے پھر اس کی جو یہ لیڈ ہوتی ہے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اوپر آئس کیوب یا برف ڈالتے ہیں پھر وہ روح غلاب جو ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں اس سے پور آرک ہم جس کام کے لیے یہ بنا رہے ہیں نارملی جو روز مرا گھر میں استعمال ہوتا ہے ہم اُدھ کام کے لیے اس کو بنا رہے ہیں یہ کن کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ مکمل گائیڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اس میں شیفٹ کرنا ہے غلاب کی پتیاں سارے اس پین میں شامل کر کے ترو تازہ ہم نے چولے پہ چڑھا دیا اور پتہ کی کرو موگ کی طرف کرنا ہے آگ کھول دیو تیز کار دیو مٹ دیو بھائی ایسے نہیں کرنا یہ نفاست والی چیز ہے اس کو نفاست سے کوک کرنا ہے اچھا غلاب کی پتیوں کو پیسٹ بنا کر چہرے پہ بھی لگایا جاتا ہے چہرہ کلیر کرنے کے لیے پنک پنک کرنے کے لیے گل سمجھا رہی ہے اور کیا کیا جاتا ہے آنکھوں میں ڈالنے کے کام بھی آتا ہے گلیسرین میں ملا کر لوگ اس کو مختلف جگہوں پہ جسم میں نرم اور سوفٹ ملائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نہاتے وقت پانے میں ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ اسے ایز ای ٹونر کلینر کلینزر اور فیس موسچرائزر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پورے فیس پر اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں فیس پیک بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہم بنا رہے ہیں اس کا روز وارٹر آپ اس کو ہونٹوں پہ لگائیں خواتین مرد تو ہونٹ پنک پنک نظر آئیں گے ٹھیک ہو گیا ون کیجی ہم نے غلاب تھے اس کے فائدے آپ کو بتا دیئے اب یہ بابا جی تیار کیوئے کرنا ہے ہونے داستین نیا ایک لٹر پانی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے زیادہ نداب داب دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے لیے فلم آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم آن کر دیا فلم میڈیم ٹو لو رہے گا میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو دھیرے دھیرے کوک کریں گے اس طریقے سے ایستا ایستا اور ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ میڈ کوک کریں گے جب یہ کوکنگ کی پراسی سے گزرے گا ہموں کی طرف کرنا جب یہ غلاب کی پتیاں کوکنگ کی پراسی سے گزریں گے دم والے فلم پہ کئی دفعہ یہ غلاب کی پتیاں اپنا شکل اپنا روپ چینج کریں گی یہ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی کلر کو چینج کرنا شروع کر دیں گی اور اپنا جو ارک ہے وہ پانی میں چھوڑنا شروع کر دیں گی ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے میرے بھائیو یہ دیکھیں میں صاحب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں اس کا کلر دیکھیں کس طرح چینج ہو گیا وائٹ ہونا شروع ہو گئے انہوں نے اپنا جو اثر تھا اپنا جو ارک تھا وہ پانی میں چھوڑنا شروع کر دیا دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہو گی ہم روح غلاب یا غلاب جل تیار نہیں کر رہے جو اس کو اپر سے کور کریں گے اگر وہ تیار کریں گے پھر اوپر آئیس کیوب رکھنے پڑیں گے پھر یہ تیار ہوگا یہ جو فائدے میں نے پہلے آپ کو بتا اس کی وہ فائدے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے دس منٹ ہم نے اس کو دموالے فلیم پر کوک کیا اچھا بابا جی کیوں میں پتہ لگے گا یہ ایسے بتانے چلے گا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پینک کلر اس کا ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کمال کیس کا ریزرٹ ملے گا یہ دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کس طرح کا اس کا کلر ہو گیا جیسے کیوہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈال کے فلیم کو بند کر دیں گے دس منٹ بس کوک کیا اب اوپر سے کور لگا دیں گے فلیم بند ہے ٹھیک ہو گیا کمپلیٹ تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے روم ٹمپریچر پہ آئے گا پھر آپ سے ملتے ہیں ہمارا روز وارٹر یا ارک غلاب یہ تیار ہو چکا ہے سٹینر کی مدد سے یہاں پہ ہم اس کو چھان لیں گے یہ کمپلیٹ تھنڈا بھی ہو چکا ہے گھر سمجھا رہی ہے آپ نے گرم گرم کو بوتا دیوے چنیداب دینا پورے گھر میں خشبو پھیلی ہوئی ہے چسکے فول آرہے ہیں ایسی چیز تیار ہو گئی جو آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز تیار ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو بقایا بچا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے پریس کر کر سارا رکھ یہ رکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے پریس کر کر اس کو چھان لیں گے اور یہ جو غلاب وائٹ کلر کے ہو چکے ہیں ان کو ویسٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے پریس کر کے سارا رکھ ہم نے نکال لیا آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ خراب ہونے والی کہانی نہیں ہوگی ٹینشن نہ لیا کریں ہم نے اس کے ساتھ ایک پلیٹ یہاں رکھ لی اس کے ساتھ کی پوٹل لے لی اس کے ساتھ کی لے لی ایک سپریے والی ہمارے پاس تھی یہ لے لی ہم نے جسے سپریے ہوتی ہے اپر سے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے پاپ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اندر اور ان کو اپنے روز وارٹر کو یار کے غلاب جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ہم شیفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کچھ بھی میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے جہاں جہاں پہ ہم اس کو استعمال کریں گے میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا یہ اس طریقے سے سپریے والی بوٹل میں ڈال دیا یہ اس طریقے سے سپریے گھر سمجھائی رات کو لگا کے سوئیں آپ کی جو سکین نیو نرم اور ملائم ہو جائے گی اور جتنے فائدے آپ کو بتائے ان کاموں کے لئے یہ استعمال ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ غلاب جل یا روح غلاب نہیں بنایا میں نے میں نے یہ ارکے غلاب اور روز وارٹر بنایا اگر آپ کو ہماری ارکے غلاب کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے بھائیو یہ خراب نہیں ہوگا فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ